موسیقی موسیقی تلگر ایک فرس میں دوبارہ استقبال ہے چلتے ہیں مزید قبروں کی جانب موسیقی 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 انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں جمعیرات کو مہاراشتہ کے وزرے ٹرانسپورٹ اور شیوسنہ لیڈرانیل پرب کے ساتھ ٹھکانوں پر دھاوے کیے ایڈی کے افتران نے آج پرب کی سرکاری رہاجگاہ پر بھی دھاوے کیا جس میں ممبئی رتنگری پنی میں باقی چھے سے زیادہ ٹھکانیں شامل ہیں تحقیقاتی ایجنسی نے پرب کے خلاف خفیہ مالبات کی بنیاد پر کاراوائی کی جو مبینہ طور پر منی لانڈرنگ میں ملویس پاہے گئے پرب حال میں مہاراشتہ میں شیوسنہ کی خیادت والی مہا وکاس آگاری حکومت کے دوسرے ایسے وزیر ہیں جو مرکزی جانچ ایجنسی کی نگرانی میں ہیں اس سے پہلے فروری میں ناشنلس کانگرس پارٹی کے وزیر نباب ملک کے یہاں بھی دھاوے کیے گئے تھے جو فیلحال جیل میں ہیں جارکن کے سابق وزیر بندو ترکی کی رائجگاہ پر سی بی آئی کی ٹیم نے جمعیرات کو دھاوہ کیا جمعیرات کی صبح پندرہ اوپی اور علاقے میں بنہورہ کی رائجگاہ پر سی بی آئی کی ٹیم پہنچے اور کاغذات کی جانچ کی ساتھی سی بی آئی رانچی کے مورابادی میں واقع رائجگاہ کی بھی جانچ کر رہی ہے بتا جا رہا ہے کہ چونتیس میں ناشنل کھیل گھوٹالے کے سلسلے میں سی بی آئی کی ٹیم نے یہ دھاوہ کیا ہے بندو ترکی جارکن کانگرس کے ریاستی ورکنگ صدر ہے اور وہ پارٹی کی کچھ میٹنگوں میں شرکت کے لیے دلی میں ہیں سی بی آئی نے ہائی کورٹ کے حکم پر گیارہ اپریل اور بائیس اپریل کو خومی کھیل گھپلے میں دو ایف آئی آر درج کیے تھے پہلا کیس میگا سپورٹس کامپلیکس کی تعمیر میں بے ذات تگیوں سے جڑا ہے نامعلوم افراد کے خلاف درج ہے جبکہ دوسرا کیس ہے جو کھیلوں کے ایونٹ سے متعلق گھپلے سے ہیں پہلے اس معاملے کی جانچ ای سی بی کر رہی تھی جس میں بندو ترکی گرفتار کیے گئے تھے ان کے خلاف چاشیڈ بھی دائر کی گئی تھی امریکی سر جو بائیڈن نے پولیس اسلاحات سے متعلق ایک ایگزیکیٹی آرڈر پر دستخط کیے ہیں تاکہ ملک کے عوام اور خانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان اعتماد پیدا کیا جا سکے بائیڈن نے کہا یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اس ملک کو صحیح سمت میں لے جا سکتے ہیں وائٹ ہاؤز نے ایک الگ بیان میں کہا کہ بائیڈن کے ایگزیکیٹی آرڈر میں امریکی اٹانی جنرل کو ایک قومی ڈیٹا بیس خائم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جس میں پولیس کے بدانتظامی کے ریکارڈ شامل ہوں گے جو تمام وفاقی ایجنسیوں کے ذریعے اہلکاروں کی سکریننگ کے لیے استعمال کیے جائیں گے ڈیٹا بیس ریاست اور مخامی خانون نافذ کرنے والے اداروں کے استعمال کے لیے بھی دستیاب ہوگا اس کے علاوہ بائیڈن نے وفاقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی ہدایت دی کہ وہ ایسی پولیسیاں اپنائیں جو اس بات کو یقینی بنائیں کہ گرفتاریوں اور تلاشیوں کے دوران جسم سے پہنے ہوئے کیمرے فاعل ہوں ریلیز میں کہا گیا کہ انگزیکیٹی آرڈر وفاقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چوک ہولڈرز اور کیروٹر ڈسٹرنٹ استعمال کرنے سے منع کرتا ہے جب تک کہ یہ ضروری نہ ہو اور یہ تلاشی کے دوران گھروں میں بغیر دستک کے درجات کے استعمال کو بھی محدود کرتا ہے کنیڈا کی پبلک ہلت ایجنسی نے منکی پاکس کے سولہ معاملوں کی تصدیخ کی ہے یہ تباہ معاملے صوبے کیوبک میں درج کیے گئے ہیں پی ایچ ایسی نے کہا کہ متعدد کیسز کی تصدیخ کے لیے نمونے لیے جا رہے ہیں بیان کے مطابق منکی پاکس کے معاملوں کی شناخت اور مقامی ہل سینٹر کے ذریعے علاج کیا جا رہا ہے کنیڈا میں صوبوں اور عراقوں کے ساتھ ویکسین کے منصوبے جا رہی ہیں منکی پاکس ایک سلویٹک زونوسس ہے جو انسانوں میں انفکشن کا سبب بنتا ہے یہ بیماری عام طور پر وسطی اور مغربی آفریقہ کے جنگلات میں پائی جاتی ہے امریکی سر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ وہ اگلے چند دنوں میں اولڈے شہر کے راب ایلیمنٹری سکول کا دورہ کر کے ایک لڑکے کی فائرنگ سے مارے گئے اکیس بچوں کے اہلے قانہ سے ملقات کریں گے اولڈے شہر کے راب ایلیمنٹری سکول میں ایک لڑکے کی طرف سے کی گئی فائرنگ سے اکیس افراد مارے گئے تھے جس میں انیس بچے بھی شامل تھے ان بچوں کی عمر ساس سے دس سال کے درمیان تھی اور ان میں سے کچھ کو ان کے سکول میں اچھا کام کرنے پر ایرام بھی دیا گیا تھا متاثرین میں ایک دس سالہ لڑکا بھی شامل تھا جسے رخص کرنا پسند تھا دوسری ایک لڑکی تھی جس نے پولیس کو بلانی کی کوشش کی اور اس دوران اس کی موت ہو گئی عبادی آفتہ بچوں کے والدین اپنے بچوں کے سیٹیفیکٹ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے لیکن فائرنگ کے بعد سب کچھ بدل گیا اور انہیں دلبرداشتہ ہوں اور واپس اپنے کھر لوٹنا پڑا آخر میں سرخیا ایک بار پھر سرخیوں کے پیش کرنا ہے مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد باشن بازی بہت ہو چکی تبدیلی کا وقت آ گیا ہے ہندوستان کو بدل لا ہوگا میڈیا سے بھی ملک کی تبدیلی میں اہم کردار کی اپیر اندرون دوتا تین ماہ آپ کو ملے گی سنسنی خیص خبر سابق وزیراعظم دیوگوڑا اور کمارہ سومن سے ملاقات کے بعد کیسی آر کا بیان ہندوستان بڑی معیشتوں میں تیزی سے ترقی کرنے والا ملک ہیدر آباد میں انڈین سکول آف بزنس کے کونوکیشن تقریب سے وزیراعظم نرد بودی کا خطاب تلگانہ میں میڈیکل کولیجز کی تعداد کو تین تیز کر دیا جائے گا امیر پیٹ میں سرکاری اسپتال کا معاینہ کرنے کے بعد ریاستی وزیر ہاری شراؤ کا خطاب نظم آباد زلے کے بھیمگل میں سو بس طرح مالے سرکاری اسپتال کی منصوری ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے وزیراعظم کیسی آر سے کیا اظہار تشکر کیسی آر کی تصویر کو نہلایا دودھ سے بی جی پی قائدین تلگانہ میں فرق بارانہ کشیدگی پر تفسروں میں مصروف قریب نگر میں کمیونٹی ہال کی تعمیر کے لئے سنگے بنیاد تخریب سے ریاستی وزیر گنگولا کملہ کر کے خطاب چینی شہریوں کو مبیان طور پر وزا جاری کرنے کا معاملہ سی بی آئی نے وزا گفلے میں کارتی چیدن برم سے کی پوشتاج اور امریکی سرز بائیڈن نے پولیس اسلاحات کے ایگزیکیٹی آرڈر پر کیے دس تقت ملک کی عوام اور قانون نافذ کرنے بالے اداروں کے درمیان اعتماد پیدا کرنا ہے مقصد تلگان ایکسپرس میں فیلالت نہ ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت تازترین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی موسیقی موسیقی